ہیلو فرینز ویلکم ویلکم بیک تو می شانل سو آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں می شو ہوم اینڈ کچن فائنز کے بہت ہی امیزنگ پروڈکٹس سٹارٹنگ ان کی ہونے والی ہے انلی بان ٹوینٹی نائن سے اور بہت ہی زیادہ امیزنگ اور یونیک پروڈکٹس میں نے آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا جیسے کی فرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوپر ہے آپ کو لیڈ ملتی ہے آپ اسے اس کو چارجر اپنے چارجر میں لگا کے اسے چارج کر سکتے ہیں اور یہ سامنے جو بٹن دیا ہے اس کا پاور کا بٹن ہے آپ اسے دبائیں گے اور یہ چالو ہو جائے گی تو کافی اچھا اور کیوٹ سا مجھے پروڈکٹ لگا جب ہمارے گھر میں لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تو ہم اس تب بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اس میں نا مجھے پہلے لگ رہا تھا کہ شاید میں اس میں چٹنی وغیرہ بھی بنا سکتے ہوں لیکن جب میں نے اسے چلایا تو یہ اتنا زیادہ پاور فل نہیں تھی اس کی جو موٹر تھی کیونکہ بیٹری والی موٹر تھی تو اتنی زیادہ پاور فل نہیں تھی تو پہلے میں نے اس میں بہت زیادہ اس کو بھر دیا تھا اس کے بعد میں نے چلایا تو یہ صحیح سے چلا نہیں پھر میں نے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کھالی کیا اور جب میں نے اسے کھالی کیا تو پھر یہ اچھے سے چاپ کیا اس نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے فائن چوب کر دیا تھا اس نے لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بھی ٹیسٹ کرتی ہوں کہ یہ پستا ہے یا نہیں پستا ہے تو میں نے کافی اچھے سا اس کو کافی دیر تک چلایا ہے پانی ڈال کے لیکن یہ پستا نہیں تو اگر چوبنگ کے لیے آپ دیکھیں تو بہت ہی اچھا چوب کیا ہے اس میں آپ پیس نہیں سکتے ہو کچھ بھی ٹھیک ہے نیکس پروڈکٹ دیکھ لیتے ہیں نیکس میں نے یہ آئل کنٹینر مانگایا تھا جب بھی ہمیں بہت ہی کم منیمم آئل لگانا ہوتا ہے پاناٹھے وغیرہ پہ تو اس کے لیے بہت کام میں آتا ہے اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ملا ہے اس میں سیلکون کے برش لگے ہوئے ہیں آگے اور کافی کیوٹ سا ہے کلر بھی بہت پیارا ہے اوپر یہ پرنٹ جو تھا نا پرنٹ نہیں تھا یہ پنی لگا رکھی تھی جو کہ یہ ایزیلی ہٹی جائے گی کچھ ہی دنوں میں ادروائز قوالیٹی وغیرہ کافی اچھی ہے نیکس پروڈکٹ میں نے یہ مانگایا ہے اور یہ نا میرر ہے اور اوریجنل میرر کی طرح ہی لگتے ہیں یہ لیکن یہ اوریجنل میرر نہیں ہوتے ہیں اور اس میں آگے نا شیلز لگی ہوتی ہیں اور جب آپ اس کو لگا دیتے ہو پیچھے سے اور سیلف ادیسیب ہوتے ہیں سب سے اچھی بات ہے آپ کو گلو اگرہ کچھ لگانا نہیں پڑتا سکرچز وغیرہ نہ ہیں اور آپ جب اس کو لگا دو گے اس کے بعد اس کو ہٹاؤ گے تو کافی اچھا لکھ آنے والا ہے اس سے میں نے بہت پیارے پیارے ڈی آئے والا دیکھتے ہیں اگر آپ کمنٹ کرو گے تو میں آپ کو نیکس فیڈیو میں ضرور شیئر کروں گی کہ آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ امیزنگ ہوم ڈیکور کا آئیٹم بنا سکتے ہو نیکس پروڈکٹ میں نے مانگایا ہے یہ چاپنگ بورڈ ہے پچھلی لازٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ لازٹ ویڈیو میں شیئر کیا تھا جو کی لکڑی کا تھا اور کافی اچھا تھا یہ والا چاپنگ بورڈ ہے اس میں سٹینر ہے ایک طرف اور ایک طرف آپ سبجی کاٹ کے رکھ سکتے ہیں اور اگر دھو بھی سکتے ہیں تو کافی اچھی کوالیٹی ہے اور پلاسٹک کی کوالیٹی بھی کافی اچھی ہے میڈیم کوالیٹی ہے ٹھیک ہے پرائز اکارڈنگ کافی اچھی کوالیٹی پروائیٹ کی ہے انہوں نے اور سپیس بھی صحیح ہے نیکس میں نے یہ مانگایا تھا یہ پہلے مجھے لگا نہیں تھا کہ اتنا اچھا آئے گا اور اتنی مطلب بہت زیادہ مجھے امیزنگ پروڈکٹ لگا سائیڈ میں آپ کو گتہ وغیرہ کچھ نہیں ملتا ہے اونلی پیپر کپڑا لگا ہوا ہے اور جو لیئرز بنی ہوئی ہیں بیچ کی وہاں پہ بہت ہی ہارڈ والا کارڈ بورڈ ٹائپ کا کچھ لگا ہوا ہے اور یہ واتر پروف ہے اوپر کی سائیڈ آپ کو اس طرح سے چپکانے کے لیے مل جاتا ہے جب بھی ہم کہیں پہ ٹانگیں گے تو یہ وہاں پہ کام آئے گا چپکا کے اس کو ہم ٹانگ سکتے ہیں میں نے اپنی علماری میں لگایا آپ دیکھ سکتے ہو پہلے میں نے یہ کارڈ بورڈ کا رکھا ہوا تھا چھوٹی موٹے سمان رکھنے کے لیے لیکن یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور دیکھنے میں بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا اور اس کو استعمال کرنے میں بھی بہت دکت ہوتی تھی سارا سمان نکالنا پڑتا تھا جب بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا مجھے دھوننا پڑتا تھا اور اس طرح سے آپ اس کو چپکا سکتے ہیں اوپر اور آپ کو چھوٹے چھوٹی چیزیں جیسے ہوتی ہیں ٹی شیٹ وغیرہ ہینکی اور انڈر گارمنٹس ہوتی ہیں یہاں پہ آپ اس کو اچھے سے رکھ سکتے ہو کافی سٹڈی سا لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی کافی مست ہے تو پرائز اکورڈنگ بھی بہت ہی افورڈیبل ہے تو آپ اسے ضرور بائی کیجئے گا نیکس میں نے یہ منگایا ہے کشن کور تو پہلے تو میں نے اس کو دیکھا کہ یار ایک ہی آیا ہے میں نے شاید گلتی سے سیلر نے مجھے ایک ہی بھی اس دیا پھر میں نے چیک کیا تو مجھے دیکھا ڈسکرپشن میں ایک ہی لکھا تھا فوٹو میں مجھے لگا دو ہیں تو دو ہی آئیں گے بہت جب میں نے اس کو اچھے سے نکال کے دیکھا تو یہ قولیٹی وائز مجھے کافی اچھا لگا کیونکہ میکرم جو ہے نا میکرم کا یوز کیا گیا یہ تریڈ نہیں ہے اور میکرم بہت ہی اچھی قولیٹی کی ہے مطلب آپ اس کو کتنے بھی سالوں سال اسے چلاوگے گھسوگے دھوگے یہ کیسے بھی خراب نہیں ہونے والا ہے تو ورث بائنگ ہے یہ بھی کافی اچھا پروڈکٹ ہے چار چاند لگ جائیں گے اگر آپ اس کو اس طرح سے لگا کے دو کا سیٹ بھی بنا لیں گے اس کا تو کافی اچھا لگنے والا ہے جیسے کہ کنٹراس کلر چل رہا ہے آپ اس کو دو کلر کے ساتھ اس کو میچ کر کے رکھ سکتے ہو نیکس میں نے یہ منگایا ہے پوپٹ والی کے لیے آئس ٹری جو کہ بہت ہی امیزنگ لگی مجھے تو بہت مزا آ رہا تھا میں بھول گئی تھی کہ یہ آئس ٹری ہے میں پوپٹ کی طرح اس کے ساتھ کھیلنے لگی تھی اور یہ سیلیکون کی ہے قوالیٹی کافی اچھی ہے سیلیکون کی اور اس طرح سے اس میں آپ آپ اس کے آئس بولز بنا سکتے ہو اور یہ بہت ہی زیادہ امیزنگ لگ رہے تھے جب آپ آگے کسی کے سرپ کریں گے گیسٹ کے آگے تو کافی اچھا امپریشن آنے والا ہے اور میک شور کی آپ اس کو پیچھے سے پریس کر کے نگالیں گے تو آرام سے نگل جائے گا اوپر سے نگالنے میں تھوڑی سی دکت آ رہی تھی اور آپ کے گیسٹ کے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا لنک آپ کو ایک ہی ملے گا تو جب آپ اس لنک پہ کلک کرو گے تو وہاں سے آپ کو جا کے پورا پیش کھول جائے گا جہاں پہ آپ کو سارے پردکٹ دیکھ جائیں گے جو کی میں نے ویڈیو میں دکھائے ہے اور جو بھی آپ کو خریدنا ہے تو آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں نیکس میں نے یہ کپس کا سیٹ مگایا ہے جو آپ دیکھ سکتے بہت ہی سٹڈی اور ستھٹک ہے اگر آپ کچھ لیوش سا دیکھ رہے تو کونکہ کالیٹی وائس کافی اچھا ہے نیکس میں نے یہ مگایا تھا یہ مسالے دانی پہلے میں نے آرڈر تو کر دی لیکن مجھے کافی مہنگی لگ رہی تھی پانسو کچھ کی پڑی تھی اور اس کے ساتھ آپ کو اس طرح سے بالز مل جاتے ہیں مسالے لگنے کے لیے لگ شیئر کری تھی بہت زیادہ ٹرینڈ میں بھی ہے لیکن اس میں کونٹیٹی بہت کماری پیتل لیکن کافی ہیوی ہے اور پرائز کو بہت جسٹیفائی کر رہی ہے تو بہت ہی امیزن پرڈک لگ مجھے مجھے لگ سے نا یہ زیادہ بیس لگی کیونکہ اس میں کونٹیٹی کافی اچھی کاسی آرہی ہے اور اس میں کونٹیٹی بہت کم آرہی تھی اور دیکھنے پیلر کافی کام کر رہا تھا نائیف مجھے خاص نہیں لگی کیونکہ نائیف کی لیند بہت زیادہ شورٹ ہے تو اگر ہمیں کوئی بڑی چیز کٹنی ہوگی تو اس میں کام نہیں آئے گا اور بہت پکڑنے میں بھی بھی نائیف کھوڑا سا نائیف لگ رہا تھا تو لگا مجھے ٹھیک ہے سیف ہے آپ اس کو دھککن لگا کے بند کر رکھ سکتے ہو بچوں کے لئے تک خوافی اچھا ہے کیونکہ آپ اس کو بٹن دیا ہو آئے لگ کا اس میں بٹن دبا کے کھول ہوگی تب ہی کھولے گا تو اگر آپ میرے چینل پہلی بار ہیں جو کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرے ہیں آپ میرے چینل پہ دیکھ لیں گے تو آپ کو ساری کٹیگری مل جائے گی آپ چاہیں تو ہوم ڈیک اور کچھن ہال اور آپ چاہیں تو فیشن میں بھی بھی بہت سارے ہال سارے شیئر کیے ہیں میررر جو بہت سپ بہت افورڈبل پرائز مطلب جب ہم یہ چیزیں مارکٹ میں لینے چاہتے ہیں پہلے تو ہمیں ملتی نہیں دھوننے پر اور جب ملتی بھی ہمیں پسند نہیں آتی ہے تو اتنی پرائیس ہوتی ہے کہ چلو ہم مہنگا بھی لے ہی لیتے ہیں میشو نے اتنی ساری چیزیں آسان کر دی ہیں کہ ہم گھر بیٹے کسی بھی کونے سے ہم کچھ بھی مانگا سکتے ہیں اور یہ اتنی اچھی quality کی ریسی ہوتی ہے مطلب میں کافی بار سوچتی ہوں کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میشو سے بہت بکواس پروڈکٹ آئے لیکن آپ کے اوپر جلدی سے بہت زیادہ یوسفل پروڈکٹ ہے اچھلی آج کے سارے موسکلی جتنے بھی پروڈکٹ ہیں سارے یوسفل ہی ہے اس کے ساتھ نا آپ کو یہ مشین ملتی ہے نیچے اس پر لگانے کے لئے پائپ ملتا ہے آگے بھی ایک میٹل کا پائپ ملتا ہے اور یہ کام کس لئے آتا ہے آپ سمجھ گئے ہوگے فوٹو سے جب آپ کے پاس کوئی کھین بغیرہ ہوتی ہے جگ سے یا کچھ بھگر بھگر میں یہاں سرکاری پانی نہیں آتا ہے پینے والا پانی ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں کھین لینی پڑتی ہے تو اس بھگر 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 بہت کر سکتے ہو usb cable سے کسی بھی charger میں لگا کے ڈی آپ ساتھ میں ملتی ہے پوڑی maker اس پوڑی بھگر 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 اس پیج پوڑی پوڑی ملتا ہے اس پیج سے پیج پورے میں اویل لگا بھگر بھگر اور پیج 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 کتنی آسانی سے پوڑی بن کے تیار ہے اور بہت زیادہ بھگر 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 سکتے ہو نیکس میں نے کارڈ نکارنے والا ٹول مگا یا تھا جو کی بہت زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہا تھا اسے پریس کر کے نکال سکتے ہوں سب سے پہلے میں اس کے لئے کارڈ مگا اور کارڈ میں لیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ کارڈ زیادہ ہو جائیں گے کچھا بیچ بہت ٹائٹ ہوتا ہے تو اسے نکال میں کافی دککت ہوتی پہلے میں لگا کافی دککت آ رہی تھی مجھے سمجھ میں آیا کہ پریس کرنا ہے تھوڑا سا پھر ہلکا گھما گھما کے اس کو نیچے کی طرف دبانا ہے اور یہ ہو جائے گا اور یہ اس طرح سے سارے کارڈ نکل گئے ہیں تو کافی اچھا کام کیا ہے مطلب جو دکھا یا تھا انہیں بہت اچھے سے کام کیا کچھے والے کارڈ مجھے نہیں لگتا اتنی نکل 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 نیکس میں نے بہت زیادہ وائرل پروڈکٹ میں نے بہت زیادہ بہت ساری جگہ دیکھا تھا اور میں نے اسے فٹا فٹ سے آرڈر کر لیا لیوینڈر شیڈ میں آیا ہے اس میں بہت سارے کلر آپشن مل جاتے سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ یہ واتر پروف ہے آپ اس کو رینی سیزن میں چل رہا ہے آپ اس کو آرام سے کیری کر سکتے ہیں اور کافی سپیشیس ہے اور اگر آپ دو دن کے لئے جا رہے ہو اپنے بچوں کے ساتھ تو اس کے لئے کافی اچھا ہے اس طرح کے بیگ کافی کام میں آتے ہیں ہمیں وارکیٹ وغیرہ بھی جانا ہوتا ہے جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو اس کے لئے بیگ پہلے یہ والا پروڈک دیکھ لیتے یہ میں نے بیٹ شیط مگ آئی ہے یہ مگ مگ تھی دبل بیٹ شیط جو مجھے 250 کے پڑی تھی مکس فابرک آئے گا اس کا پرنٹ سیم آیا ہے بہت اچھی قوالیٹی ہے اس کی کارٹن فابرک نہیں ہے موسٹلی مکس فابرک ہے تو اس کلر نکل لے کوئی ٹینشن نہیں لینا پڑے گا آپ پری پی 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 چیز مل جاتی ہے تو یہ تا آج کا حال ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کی جائے گا ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ با بائی